مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی اور بتایا وَكُنْ تُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثًا تُمْ تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے دنیا میں ہمارے بہت سارے حصے ہیں امیر ہے غریب ہے کالا ہے گورا ہے پتھان ہے پنجابی ہے مہاجر ہے سرائی کی ہے پتہ نہیں قسموں کی قسمیں نکلی ہوئی ہیں غریب اس چکر میں ہے کہ امیر بن جاؤں امیر اس چکر میں ہے کہ غریب کو نیچہ دکھاؤں اللہ کہتے ہیں میری نظر میں تین ہی قسمیں ہیں انسانوں کی اور قیامت کے دن ان تین حصوں میں انسان ڈیوائیڈ ہو جائیں گے لہذا یہ دیکھو کہ میں ان قسموں میں سے کون سی قسم میں ہوں فرمایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اعمال لامت دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جن کی نیکیوں کا وزن ان کی برائیوں سے زیادہ ہوگا یہ وہ لوگ ہیں وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ کچھ لوگ ہیں جن کی برائیوں کا وزن ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال لاما بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ کچھ لوگ ہیں جو بہت آگے نکلنے والے سبقت کرنے والے بہت عالی درجات والے جو ہر نیکی میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے اصحاب الْمَشْعَمِينَ کون لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے متوسط درجے کے مسلمان جو برائیوں سے بچتے ہیں فرائض واجبات پورے کرتے ہیں بس لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے جو اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں اب ان کی اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی زندگی جیسے مجاہدین ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دی آپ رائے بند جائیں مقیمین ہیں بھئی پوری زندگی وقف جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں اپنی جان پیش کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے تو یہ ہے السابقون السابقون تو اللہ فرماتے ہیں ثلتم من الاولین وقالیل من الاخرین یہ جو سابقین لوگ ہیں نا جو سب سے اعلیٰ درجہ والے ہیں یہ ابتداء میں جب اسلام دنیا میں آیا تو ان میں بہت ہوں گے اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی یہ لوگ مارکیٹ سے شورٹ ہوتے چلے جائیں کم ہوتے چلے جائیں گے یہ کون لوگ ہیں السابقون اللہ کہتے ہیں سابقین کو جنت میں کیا نعمتیں ملیں گی یہ جنت کے بالا خانوں میں تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے متقین علیہا متقابلین ایک دوسرے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف جیسے بہترین جگہ پہ بڑے بڑے شاہی تختوں پہ گاؤ تکیہ پہ لوگ بیٹھتے ہیں نا اس طرح یہ اپنی مسہریوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت میں اللہ نے ایسے خوبصورت بچے رکھے ہیں جن کی سورہ دہر میں اللہ نے تعریف کی جنت میں جنتیوں کی خدمت کے لیے جو اللہ نے بچے رکھے ہیں نا بہت خوبصورت قرآن کہہ رہا ہے جیسے خوبصورت موطی کی تذبیر ٹوٹی ہے نا اور اس کے دانے ایسے بھیل جاتے ہیں خوبصورت موطی ایسے وہ بچے جنت میں بھیلے ہوئے ہوں گے خوبصورت موطیوں کی طرح جو ان کی خدمت کے لیے ہیں بِأَكْوَابِن وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِم مِمْعِين یہ شراب کے گلاسوں کے ساتھ شراب کے آپ خوروں کے ساتھ ان پر گشت کریں گے دیکھو اللہ میں یہ بھی کر سکتے تھے بٹن دباؤ چیز آ جائے آپ کے پاس ہو سکتا تھا کی نہیں ہو سکتا تھا لیکن انسان کی نیچر ہے اس کو ملازمین سے خدمت لینے میں مزا آتا ہے وہ چاہتا ہے میرے ملازمینوں تو اللہ نے جنت میں انسان کی اس فطرت کے پورا کرنے کا انتظام کیا ہے لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ یہ ایسی شراب ہے جس سے نہ بہکیں گے اور نہ سر میں درد ہوگا وَفَاقِهَتِم مِمَّا يَتَخْيَّرُونَ جو پھل چاہیں گے ان کو ملے گا وَلَحْمِ طَعِيرِم مِمَّا يَشْتَخُونَ اور جس پرندے کا گوش ان کا کھانے کا دل چاہے گا اللہ ان کے سامنے پیش کر دے گا وَحُورُنْ عِين حور عربی میں حورا کی جمع ہے حورا عربی میں سفیدی کو کہتے ہیں عین عربی میں عینہ کی جمع ہے عینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی اللہ نے اس کا بھی انتظام کی ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگت والی بھوریں وہ بھی اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہیں اللہ کہتے ہیں جیسے موتیوں کو چھپا دیا جائے اس کی مثال وہ ہورے ہوں گی ایک تو موتی کتنے خوبصورت چمکدار ہوتے ہیں چھپا دیا جائے تو ان پر گرد و غبار اس بچے کو بہت بزار ہے لگ رہا ہے یہ بچارہ لگ رہا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے نراز نہیں ہونا ہے مزاق کر رہا ہوں آپ سے تو ہوروں کا جیسی تذکرہ ہونا بھی میں نے اس کی بات کی پریندوں کا گوش کھاتے ہیں آرام سے بیٹھا ہوتا یوں کر گئے میں نے کہا شراب جس میں سردد نہیں ہوگا جیسی میں نے کہا نا سفید رنگت والی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ایک دم اس کے اببہ کہاں ہیں اببہ ہیں یا کہی اببہ سے ملاقات ہے میں بات کرتا ہوں اببہ سے وَحُورُنْعِينَ كَأَمْثَالِ اللُّعُلُعِ الْمَقْنُونَ ایسے جیسے چھپائے ہوئے موتی دیکھو اللہ جب تعریف کر رہا ہے اللہ جب تعریف کر رہا ہے کسی چیز کی دیکھو جب اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے تو اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں بھی کیا کیا رکھی ہوں گی آج سیکلر طبقہ لبرل طبقہ بڑا مزاق اڑاتا ہے یہ ہوروں کے چکر میں ڈالا ہوئے انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھو زکاة دو ہم نے ہوروں کے چکر میں نہیں ڈالا یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدے کی ہیں وَمَنَ اَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَا اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا تم لوگوں نے جو مذہب مخالف لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کو غلط چکروں میں ڈالا ہوا ہے سیکلر نظام کو فروغ دینے کے لیے لوگوں کو حکومتوں کا غلام بنانے کے لیے لوگوں کو انسانوں کا غلام بنانے کے لیے تم نے اللو بنائے ہوئے سوسائیٹی میں بدکاری کو زنا کو سود کو ہومو سیکچوالیٹی کو بوڑے ماباپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا اس کلچر کو تم نے اس لیے سوسائیٹی میں فروغ دیا کہ نہ تم جنت پر یقین کرتے ہو اور نہ تم جہنم کی آگ پر یقین کرتے ہو اگر تمہیں خدا کا خوف ہوتا نا کہ مرنے کے بعد اس خدا کو ہم نے جواب دینا ہے تو تم زنا کے بھی خلاف آواز اٹھاتے کہ خدا بدکاری اور زنا کو پسند نہیں کرتا پھر تم آواز اٹھاتے ہیومن رائٹس پہ نہیں پھر ماباپ کے حقوق پہ آواز اٹھاتے کسی میں دم نہیں ہے اپنے بوڑے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے کسی میں دم نہیں ہے کہ اپنے بوڑی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے تو کافر ہے جو خدا کا منکر ہے اس نے انسانیت کو تباہ کیا ہے خدا اپنے نیک بندوں سے وعدے کرتا ہے اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہے وہ کہتا ہے میری اطاعت کرو برائیوں سے بچو مجھے بتاؤ دنیا میں جب کوئی کسی کے لیے قربانی دیتا ہے تو غیرت مند لوگ اس قربانی کا بدلہ دیتے ہیں اور جو غیرت لیس ہوتے ہیں وہ اس قربانیوں کو بولو پی جاتے ہیں ہوتا ہے نا شدید ضرورت پڑی آپ کسی کے کام آگئے پھر جب آپ کو ضرورت پڑی وہ آپ کو بول گیا یہ غیرت غیرت ہے یا بھی غیرتی ہے بولو بھی غیرتی لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑی وہ آپ کے کام آیا آپ میں غیرت ہوگی تو ضرورت نہیں بھی ہوگی آپ اس کے کام آگئے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کتنی دفعہ بیان کیا انہوں نے ان بچیوں کو کوئے پہ پانی پلایا فیری میں پلایا تھا حضرت موسیٰ کا مقصد اجرت لینا نہیں تھا ان بچیوں نے جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ ہم پیچھے کھڑی تھی کوئے میں ہماری باری بہت دیر سے آنی تھی ایک نوجوان نے ہمیں ڈول سے پانی نکال کے پلایا ہے ہمارا خیال کیا تو ان لڑکیوں کے والد نے کیا کہا کہ جا کے اس کو بولو ہم غیرت مند لوگ ہیں جب کوئی ہماری خدمت کرتا ہے تو ہم اس کا بدلہ دیتے ہیں کیونکہ غیرت مند تھے نا موسیٰ کو بلایا اور کیا کہا بدلہ دینا چاہتا ہوں لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ خدا غیرت مندوں کو بھی بدلے دیتا ہے آپ غیرت مند تھے آپ موسیٰ کو بدلہ دینے کے لیے بلایا حالانکہ وہ تو مسافر تھے ان کو بدلہ نہ دیتے تو کیا ہو جاتا لیکن بڑے باپ نے کہا نا 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 جس نے میری بچیوں کی خدمت کی میں اس کو بدلہ دوں گا اللہ کو یہ غیرت اتنی پسند آئی کہ ان کو موسیٰ کلیم اللہ جیسا دامات دے دی اللہ نے ان کو کیا پتا تھا یہ وہ موسیٰ ہے جس کا قرآن سب سے زیادہ تذکرہ کرے گا تو میرے بھائی جب دنیا میں غیرت مند لوگ تھوڑی سی قربانی پہ نوازتے ہیں تو جس خدا نے اس کائنات کو بنایا وہ اپنے بندوں کی قربانیوں پہ اس کو نوازے گا نہیں کیا دنیا زنا میں لگی ہوئی ہے بدکاریوں میں لگی ہوئی ہے فہوش فلمیں سود بوڑھوں کا کوئی احترام نہیں ہے گھروں کے اندر دولت دولت پیسہ ایسے میں کچھ لوگ صدقات و خیرات شروع کر دیں غربہ مساقین کو کھلائیں کیوں انما نطعمکم لی وجہ اللہ ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ خود نہیں کمایا یہ ہمیں کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے تو جس نے دیا ہے ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے اس کو ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں وہ خدا کے گھر کی زیارت کرتے ہیں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے صلح رحمی کرتے ہیں رشتہ داری جوڑتے ہیں حالانکہ جس رشتہ دار سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے اس سے رشتے جوڑ کے ملے گا کیا آپ کو جو رشتہ دار مالدار ہے نا اسے تو سب جوڑتے ہیں بڑا آدمی ادھر بنا کے رکھو لیکن قرآن اہل جنت کی تعریف کرتا ہے کہ یہ رشتوں کو جوڑتے ہیں کیا مطلب آپ کا بھائی غریب ہے پھر بھی مالدار اسے بنا کے رکھے گا کہ بھائی رشتہ کیا ہے بھائی کا رشتہ ہے نا دولت کا تھوڑی ہے لیکن کافر یہ کام بولو نہیں کرتے رشتے ختم ہو گئے ان کے ہاں بزنس پارٹنر کافر بہت اچھا ہو سکتا ہے رشتہ دار اچھا نہیں ہو سکتا بزنس پارٹنر ہوگا بہت اچھا ہو سکتا ہے ایمانداری کے ساتھ چلے بزنس پارٹنر کافر بہت اچھا ہے باپ اچھا نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ اپنی اولاد آپ کو ماننے سے انکار کر دے کہ یہ میری اولاد ہے بزنس پارٹنر بہت اچھا ہے کسٹمر بہت اچھا ہے شوہر اچھا نہیں ہے بیوی اچھی نہیں ہے وہ عورت وفائیں نہیں ہیں تو جو لوگ اللہ کے لیے خوربانیاں دیتے ہیں رشتہ داری جوڑتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے بوڑے ماباپ کو گھر میں رکھے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں دیکھو نبی نے فرمایا جس کو رمضان ملا اس کی مغفرت نہ ہوئی اس پہ لانت اسی طرح نبی نے یہ بھی فرمایا جس کو بوڑے ماباپ ملے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوبر لازم نہیں کر لیا اس پر بھی اللہ کی لانت تو جو خدا کو بھول جاتے ہیں وہ ہر حقوق کو بھول جاتے ہیں ان کا خدا صرف پیسہ ہے جن لوگوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دیم روزے رکھنا آسان کام ہے ڈاکٹروں کے مشوروں پر بھی لوگ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ پر راضی نہیں ہوتے جبکہ ڈاکٹر صرف یہ کہتے ہیں کہ پانی پیتے رہو دس بارہ گھنٹے روٹی چھوڑ دو وہ سو میں ایک لوگ عمل کرتے ہیں اور مسلمان کو جب اعلان ہوا چودہ سو سال پہلے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن فمن شہید منکم الشہر فلیسم اے ایمان والو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تم نے روزہ رکھنا ہے پوری دنیا میں ایک حل چل مچ جاتی ہے کیا اس پہ پیسے ملتے ہیں کتنی مشکل روٹین ہے صبح سہری میں اٹھنا ایسے وقت پہ کھانا جب کھانے کا دل نہیں کرتا پھر مغرب تک کھائے پیئے بغیر گرمی ابھی تو روزے تھوڑا ٹھنڈے ہو گئے ورنہ گرمیوں کے کیسے شدید روزے تھے کتنے سخت روزے تھے وہ کتنے ٹف روزے تھے مزدور بھی رکھ رہا ہوتا ہے ملازم پیش آدمی بھی رکھ رہا ہوتا ہے گھر میں عورتیں بھی رکھ رہی ہوتی ہیں تو قرآن کہتا ہے اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم مار کے سب کو ایک جیسا کر دیں گے موت دے کے ختم مٹی ہو کے ختم نہ نیک کو عجر ملا نہ برے کو بولو سزا ملی دنیا میں ایسے برے بھی ہیں جب یہ کافر اور ملحد لوگ آپ سے کہا کریں کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں جنت اور جہنم کوئی خیامت نہیں ہے ان سے کہا اس کا مطلب جس خدا نے بنایا وہ پھر بہت بڑا ظالم ہے اس دنیا میں سو سو انسانوں کے قتل کرنے والے لوگ بھی ہیں مر کے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں ختم اس کا مطلب ان کو سزا نہیں مل رہی پھر اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے ہٹلر نے کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا انسانیت کو قتل کر دیا اس نے گیس کے چیمبر میں ڈال ڈال کے لوگوں کو مارا ہے دعویٰ کیا تھا اس کا سسٹم نہیں تھا وہ کہتا ہے میں جرمن ہوں دنیا کی سب سے عظیم قوم مجھے حکومت کا حق ہے کوئی فلسفہ ہوتا نا کوئی نظریہ ہوتا کہ بھئی یہ ایک نظریہ ہے یہ صحیح نظریہ ہے اور جو باطل حکومتیں میں ان کو گرانا چاہتا ہوں تو ہم دیکھتے کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے لیکن پیچھے کوئی نظریہ نہیں قوم پرستی کہ اپنی قوم کو پوری دنیا میں حاکم بنانے کے لیے لاکھوں انسانوں کو موت کی کچھ بھی نہیں ملی کوئی سزا نہیں ملی تو کیا خدا چھوڑ دے گا ایسی کہے گا کہ ٹھیک ہے بھئی جو مرضی کر لیا کوئی بات نہیں تو خدا کہتا ہے کہ میں نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے اور اپنے بندوں کے لیے جزا اب جس کو ہوریں اچھی نہیں لگتی وہ کہتے ہیں خدا ہوروں کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں تو تم بتاتو بھئی پھر آخرت میں بدلہ کیا ہونا چاہیے جب بھی دنیا میں کسی کے پاس پیسہ آتا ہے وہ چاہتا ہے نا میرا گھر اچھا ہو میری بیوی اچھی ہو میری سواری اچھی ہو یہی چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے یہ تو نیچرل ہے تو اللہ تعالی نے بھی جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے لباس اچھا رکھا قرآن کہتا ہے ریشمی لباس ان کو پہنائے جائیں گے اور مردوں کے لیے زیور دنیا میں حرام ہیں جنت میں حرام نہیں ہیں سونے کے زیور اور چاندی کے زیور ان کو پہنائے جائیں گے عورتوں کو بھی مردوں کو بھی اور قرآن کہتا ہے ان کو محلات دیے جائیں گے اور ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ایسی ہوریں دی جائیں گی ایسی خوبصورت جیسے کسی نے بنا کے ان پہ ان کو چھپا دیا ہو اور اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوہ ہوگا نہ کسی جن نے اس کو چھوہ ہوگا مخصورات ان فی الخیام ہم نے خیمے میں اس جنت ہی کے لیے اس کو محفوظ کر دیا ہے تو بھائی ہم تو اس جنت کے لالچی ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں یہ جنت مل جائے اور جو سیکلر اور لبرل لوگ اس جنت کا مزاک اڑاتے ہیں وہ ہے ٹھرکی کیوں وہ مزاک کیوں اڑاتے ہیں وہ دنیا میں حلال و حرام کی فکر کیے بغیر عورت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے آپ کو اس جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کرتے ہیں تو ٹھرکی وہ ہوا جو جنت کا متلاشی ہے یا ٹھرکی وہ ہے جو اتنی بڑی نعمت کو ناپاک محبت ناپاک عشق اور غلیس کاموں کے پیچھے ضائع کر دے دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے گندہ سڑاوہ گوش رکھا ہوا ہے اس کے سامنے کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ گھر میں کچن میں کباب تیار ہو رہے ہیں آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے آ جائیں گے شامی کباب ہے چپلی کباب ہے اسپیشل پشاور سے منگوائے ہیں تیرے لیے ہم نے تھوڑا سا سبر کر لے دھرکی سبر کرے گا دھرکی کہے گا وہ سڑاوہ کیڑوں والا گوشت میں کھا رہا ہوں مجھ سے سبر نہیں ہو رہا اب جو دوسرا سبر کر رہا ہے کہ یار حلال پاکیزہ گوشت صحیح طرح سے اسلامی طریقے سے زبا کیا ہوا اللہ کا نام لے کے اور گھر میں پک رہا ہے اور پشاور سے آیا ہے چپلی کباب کوئی پاگل ہوگا جو چھوڑے گا کیا خیال ہے تو چپلی کباب بن رہا ہے وہ کیا کہے گا یار جہاں اتنا سبر کی آدھا گھنٹہ اور سبر کر دو اس چھڑے وے گوشت سے تو بہتر ہے نا تو تھرکی وہ ہے جو اس حلال پاکیزہ اور لذیز کو چھوڑ کر گند میں مو مار رہا ہے تو تھرکی وہ نہیں ہے جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں جو جنت کی لالچ میں نظر کی حفاظت کرتے ہیں جو جنت کی لالچ میں سود سے بچتے ہیں جو جنت کی لالچ میں نماز پڑھتے ہیں جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں جو جنت کی لالچ میں برائیوں سے خود بھی بچتے ہیں دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں تھرکی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جنت کی نعمتیں سن کے بھی مو کہاں مار رہے ہیں گند میں زینہ کی طرف جا رہے ہیں بدنظری کی طرف جا رہے ہیں حرام کاریوں کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اور جنتی جو ہے اور جو کہتے ہیں نا کہ جو ہوروں کی لالش دلا دلا کے مذہب نے موٹیویٹ کیا ہے اور یہ جو ہے اس طرح کی مذہب باتیں کرتا ہے تو مذہب اس موٹیویشن کے ذریعے حرام پر پابندیہ لگاتا ہے اور آپ جنت کا انکار کر کے ہومو سیکشوالیٹی کو سوسائیٹی میں کیا کر رہے ہو فروغ دے رہے ہو جو کام جانور نہیں کرتے اس کام کو پروموٹ کر رہے ہو آپ جانور جو کام نہیں کرتے تو اس لیے خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں اور اس جنت کی طلب میں کوشش کرتے ہیں مجھے داquarters ایمین ڈ sẽ doen بل سکش لئے ڈس موسیقی